کا مقام ہے کہ اس وقت پوری دنیا پوری دنیا اس وقت آگست میں پورا ہفتہ اس آئیہ کریمہ کی تفسیر بیان کرنے کے لیے چاہے وہ مسلمان ملک ہے یا نہیں اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے پورا ہفتہ انہوں نے وقف کیا ہے اور اس کے لیے ایک اور وہ اس جگہ پہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے احسیت سے جہاں اتنا میں فخر محسوس کر رہا ہوں اتنا ہی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ جب میں اپنے بچوں کی صورتحال کو پاکستان میں بالعموم اور بالخصوص بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے بچوں کی جو پانچ سال تک کی عمر کے بچے ہیں ہر پانچ ماں بچہ ہمارا اس وقت سوکھے پن یا لاغر پن کا شکار ہے جو ہمارا نیشنل نیوٹریشن سروی جو ہمیں بتاتا ہے یعنی ہر پانچ ماں بچہ اس وقت موت کے موں میں تیار کھڑا ہے اسی طرح ہمارا ہر دوسرا بچہ اس وقت بونے پن کا شکار ہے اور بونے پن کے ساتھ مسئلہ یہ نہیں کہ صرف اس کا قط کم رہ جائے گا وہ ایک اچھا مزدور نہیں بن پائے گا وہ ایک اچھا اداکار نہیں بن پائے گا وہ ایک اچھا پروٹیکٹیو انسان نہیں بن پائے گا بلکہ اس کے ساتھ جو بری بات جوڑی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذہنی پسماندگی کا بھی شکار ہے مینٹل ریٹارڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں اسی طرح ہمارے اگر کسی بھی کسی بھی ہم بات کریں کسی بھی ہمارے انڈیکیٹر کی بات کریں جو غزائی کمی کے ساتھ وابستہ ہے وہ سب میں ہم بہت بہت بری طرح سے متاثر ہیں اور دنیا نے اس بات کو ریالائز کیا ہے ایک تو ہماری بہت ساری وجوہات ہے جس میں ہم بے روزگاری کی بات کرتے ہیں غربت کی بات کرتے ہیں یا ہماری اس خطے کی بات کرتے ہیں کہ ہم سپیشلی بات کرتے ہیں کہ اس خطے کو جو ہے ہم لوگوں نے محروم رکھا ہے بہت ساری چیزوں سے لیکن وہاں پہ ایک چیز جس کا دعویٰ یا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہمارے ساتھ اور پھر اس کو صرف وعدہ نہیں کیا بلکہ اس کا حکم بھی دے دیا ہے قرآن کریم میں حکم دے دیا ہے اس چیز کو بھی ہم اس طرح سے فالو نہیں کر رہے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو سپیشلی جو ہمارے پہلے سال میں جو بچے جن کی شرائع موات ہیں وہ دو تیہائی ہیں یعنی جو پانچ سال تک بچے مرتے ہیں اس میں سے دو تیہائی بچے جو ہیں وہ پہلے سال ہی مر جاتے ہیں اور دو تیہائی بچے جو پہلے سال مرتے ہیں ان کا اس کی نیوٹریشن کا یا اس کی غزہ کا کی جو امین ہے وہ اس کی ماں ہے جس کے پاس اس کی ذمہ داری ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم ابھی آہستہ 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 پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اور اس کو ریالائز صرف بلوچستان کی حکومت نے ہے ہلت نے یا بلکہ اس کو پوری دنیا اس وقت یہ پوری دنیا میں یہ آج آج یہ ہفتہ جو ہے یہ یہ پیرس میں بھی منایا جا رہا ہے ریشیاں بھی منایا جا رہا ہے امیرکاں بھی منایا جا رہا ہے بہت سارے طرح کی ہفتہ ممالک میں یہ یورپ میں سارے یورپ میں منایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ریالائز کیا اور ہم بھی اس چیز کو ریالائز کرتے ہوئے آپ لوگوں کو اس اس ایونٹ کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ آپ ہماری آپ ہماری آنکھیں ہیں ہمارے کان ہیں ہماری زبان ہیں ہیں آپ لوگ تو ہماری سواس کو آپ نے اپنے کلم کے ذریعے اپنے کیمرے کے ذریعے اپنے مائک کے ذریعے آپ نے جہاں تک آپ سے ہو سکتا ہے آپ نے پہنچانا ہے اور یہی ہے ایک طریقہ ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں پچاس سے چون فیصد بچے جو پانچ سال سے کم جو مرتے ہیں جو موت کے موں میں جاتے ہیں اس میں پچاس سے چون فیصد بچوں کی وجہ جو ہے وہ غزائی کمی ہے اور اس میں مختلف چیزیں ہیں لیکن اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھے ماں کے دودھ کی اہمیت تو اس میں سے ایک انڈیکیٹر اگر ہم اٹھاتے ہیں یعنی اگر ہر ماں ہر ماں کوشش کرے کہ وہ پیدائش کے فوراں بعد اپنے بچے کو ماں کا دودھ شروع کرا دے اپنا دودھ شروع کرا دے اور یہ اس پیغام کام اتنا پہنچائے اور اس اس پریکٹس کو اتنا ہم پریکٹیکل کریں تو ایک وقت آئے گا کہ بائیس فیصد بچے نہیں مریں اس کے لئے ہمیں کوئی اسپطال بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کوئی پیڈز وارڈ میں بیڈز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک چھوٹا سا پیغام کہ چونکہ ہم اس کو فالو نہیں کر رہے ہم ہم کچھ روایتی چیزوں میں پھنس گئے ہیں کچھ جو ہے اور ایک ایک سیلاب جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس کے ہم مخالفت کر رہے ہیں اور ہم آپ سے کوشش کریں گے کہ آپ اس کے ہماری آواز بنیں جو ماں کے دودھ کا متبادل ہے جس کو ہم بی ایم ایس کہتے ہیں بریسٹ ملک سبچیچیوٹ جو مختلف ناموں سے اس وقت ہم کسی کا نام نہیں لیں گے مختلف کمپنیاں مختلف ناموں سے بنا رہی ہیں اور اس چیز پہ پیسہ کماری ہے جس کے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی اگر میں آپ کو ایک ایک فگر بتا دوں کہ ایک کمپنی نے ایک پروڈیکٹ جو ایک پروڈیکٹ ہے اس کا اس کے ہزاروں پروڈیکٹس ہیں سنکڑوں پروڈیکٹس ہیں ایک پروڈیکٹ پہ ساڑھے بارہ رب ڈالر ایک سال میں کمائے اور کس چیز کے پروڈیکٹ پہ جو ماں کے پاس ہے وہ چونکہ ہم اس وقت ہمارا ایک 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 ہماری جب ہم جاتے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس ہر ماں کے پاس ہر گھر میں نیٹ آویلیبل ہے موبائل آویلیبل ہے تمام چیزیں آویلیبل ہیں تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہم آگے بڑھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پیر نہیں ہے پر لگ گئے ہمیں ہم چل نہیں سکتے ہم موڑ سکتے تو ہم وہ بنیادی چیزوں کو ہم بھول گئے ہیں تو دوبارہ سے ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہفتہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماں کے دودھ کی اہمیت کیا ہے اس پہ ہم مختلف سیمینارز کر رہے ہیں ہم ٹی وی ٹاک شوز کر رہے ہیں ہم ڈسٹرکوں میں ہم کالجز میں جا رہے ہیں ہم اپنی نئی بیٹیوں کے پاس بچوں کے پاس بچیوں کے پاس ہم جا رہے ہیں جو فیوچر کی ماں ہیں ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں ڈاکٹرز کے پاس ہم جا رہے ہیں ہیلتھ کیر پروائیڈرز کے پاس جا رہے ہیں اور اس کی ایک سلسلے کی کڑی یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس اس وقت موجود ہے تو آپ سے التماس ہے آپ کا میں شکریاد کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہمیں آپ ہماری اس آواز کو آپ پہنچائیں اور اس کو آپ جہاں تک جتنا ہو سکے آپ سے اس آواز کو چونکہ ایک 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 اسلامی فریضہ بھی ہے اور کوئی کوئی سیمینار کوئی پریس کانفرنس آج تک کہیں پہ نہیں ہوئی کہ روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اور ڈاکٹرز آئے ہوں ہیلتھ منیجمنٹ کے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوں کہ روزہ رکھنے کی یہ اہمیت ہے یا نماز پڑھنے کی یہ اہمیت ہے کہ ٹھیک ہے آواز ہوتے ہیں نصیتیں ہوتی ہیں جمعہ کے دن یہ بیان ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس نہیں کی کہ نماز ہونی چاہیے اسی طرح ماں کے دودھ کی بھی اسی طرح سے ضرورت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ قرآن میں ایک حکم ہے اس قرآنی حکم کو ہمیں پورا کرنا ہے اس پہ آگے جانا ہے اس پہ عمل درامت کرنا ہے لیکن فگرز ہمارے اس طرح سے انڈیکیٹرز ہمارے اس طرح سے نہیں آ رہے روز بروز روز بروز ہماری جو غزائی کمی ہے جو پاکستان میں ہے اور بلوچستان میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں اور بچے کی دوری اس عمل کو ماں کا بچے کو دودھ پلانا ایک فن ہے ایک ہنر ہے جو کہ ماں کو بہت ساری ماں کو نہیں آتا اسی وجہ سے ہر دوسری تیسری ماں شکایت کرتی کہ اس کا دودھ نہیں ہے اس کا کم ہے اس کا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے تو فن اس کو سکانی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماں کو کو یہ 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 طریقہ بتائیں کہ اگر آپ کا دودھ اس طرح سے ہے تو آپ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ نیوٹریشن کانسلر سے آپ رابطہ کریں آپ اپنے دودھ کے بارے میں اس سے رابطہ کریں اسے سیکھیں اسے پوچھیں کہ ماں کا دودھ کیسے پلایا جاتا ہے ایک چھوٹا سا سوال جو بہت سارے سوالوں میں سے ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا اس ماں جو کہ اپنا دودھ پلا رہی ہے اس کا بچہ چوبیس گھنٹے میں چھے مرتبہ پشاپ کرتا ہے یعنی ایک چھوٹا سا سوال اگر وہ کرتا ہے تو اس کا دودھ بچے کے لیے اس ماں کا دودھ بلکل کافی ہے اس کو اپری دودھ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اپری دودھ بلکہ اس کو دودھ نہیں کہنا چاہیے سوری یہ کنٹمٹ اپس کوٹ ہو جاتا ہے فارمولا جو ہم کہتے ہیں اس کو جو ماں کے دودھ کا متبادل ہے اس پہ ایک ایک ڈبا جو اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈائی سے تین دن تک چلتا ہے اگر ون آن ون جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک چمچ ایک اونس پانی میں جب آپ ملاتے ہیں تو ڈائی سے تین دن چلتا ہے اور اس پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو سستہ سے سستہ ہے وہ کتنے کا ہے اور اس وقت ہماری صورتحال کیا ہے پھر ہوتا کیا ہے کہ ماں چونکہ اس کو دیکھنے کے لیے اس کو صرف اپنے شوہر کے اپنے گھریلو حالات جو فیننشل اس کے ہوتے ہیں معاشی اس کو سنبھالنے کے لیے اس ڈبے کو وہ دس دن تک چلانے کی کوشش کرتی ہے جس میں ہوتا یہ ہے کہ بچے کو صرف سفید پانی مل رہا ہوتا ہے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ہم فلان کمپنی کا دودھ دے رہے ہیں یا فارمولا دے رہے ہیں اور یہ لیکن اس کو اسی وجہ سے ہماری مل نیٹوشن بڑھتی جاتی ہے چونکہ اس کے نیوٹرینٹس پورے نہیں ہوتے وہ تمام چیزیں ماں کے پاس ایک غریب سے غریب تر ماں ایک غریب سے غریب تر ماں جس کو صرف پانی آویلیبل ہے یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں چونکہ میری میں ایک سٹوڈنٹ ہوں نیوٹوشن کا جو ایک غریب سے غریب تر ماں ہے چونکہ یہ ریسرچ ہوئی ہے توپیا سے زیادہ مل لیٹوشن کہیں پہ نہیں ہے لیکن وہ بھی بہت کامیابی سے اپنا دودھ پلا سکتے ہیں اگر وہ صرف پانی پیتی ہے بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے چونکہ حکم اس چیز کا دیا جاتا ہے توبانہ عزباللہ کوئی مزاق نہیں ہو رہا کہ ایک چیز کا حکم تو دیا جا رہا ہے اور وہ ہے ہی نہیں تو اس طرح سے نہیں ہے تو ایک غریب سے غریب تر ماں بہت کامیابی سے اپنا دودھ پلا سکتی ہے چونکہ ایک ایک بچے کا ذہن دو سے دھائی سال تک کی عمر میں پچاسی پرسنٹ تک ڈیولپ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے روز محشر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے ساتھ رکھی ہے کہ روز محشر کوئی غریب بچہ اللہ تعالیٰ سے یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ میرے والدین تو بہت غریب تھے وہ اوپری دودھ یا دبے کا جو فارمولا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں کیسے میرے دماغ بنتا میں کیسے سائنس دان بنتا میں کیسے ڈاکٹر بنتا نہیں اس کے پاس ماں ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے وہ بہت کامیابی سے ایک نہیں بلکہ دو بچوں کا اپنا دودھ پلا سکتی اور ایک پرسنٹ ماں میں واقعی میں کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی کہ وہ اس کو کوئی وجہ ہو ادھوائز نینانوے فیصد ماں جو کہ بچہ پیدا کر سکتی ہیں اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے بچے کو بلکہ کسی یتیم بچے کو بھی اپنا دودھ پلا سکتی آپ کا اگر کوئی سوال ہے اس سلسلے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ باتیں تو بہت ساری ہیں اس اس ٹاپک کے پہ لیکن آپ سے التماس یہ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے لٹریچر ہے موجود ہے آپ کو اگر چاہیے ہو ہم موجود ہیں ہمارا ڈائریکٹریٹ موجود ہے آپ کو اس حوالے سے کوئی اس پہ لکھنا ہو آپ نے کوئی آرٹیکل لکھنا ہو کوئی آپ ہم سے رابطہ کریں آپ کو لٹریچر موجود کریں گے یہ تو پریس ریلیس تو ایک ایک روایتی طور پہ ہم نے ایک ظاہر ہے ایک ہوتا ہے تو آپ کو ہماری جہاں پہ جہاں پہ آپ کو ہماری اس سلسلے میں ہماری ضرورت ہو ہم ہر وقت آپ کے لئے آزر تھانکیو سو مچ بہت شکریہ آپ